مراجع گدرے جن کا نام پوری دنی سب سے مشہور مرد ان کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ جب وہ نجف اشرف میں مقیم تھے آج بھی وہ مکان ان کا محلہ ہوئیش میں ہے محلہ ہوئیش جب آپ مولا کے حرم سے باب قبلہ سے نکلیں سیدھا چلیں تو بلکل اسٹارٹ میں ہی رائٹ ہینڈ پر آگئے محسن عقیم کا روضہ آتا ہے وہ بھئی محلہ ہوئیش وہ جتنے عرصے نجف میں رہے ہم کا ایک طریقہ تھا یہ میں بہت موضوع سے اٹھ کے تھوڑی بات کر رہا ہوں تاکہ ذرا واقعی کی اہمیت پتہ چلے اور وہ ہی تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مولا کے روضے میں آتے تھے اور ذریع کی زیارت کرتے تھے اچھا مولا کے روضے میں جہاں آج کل مرد حضرات ذریع کی طرف جاتے ہیں تو مولا کے پائیں تھی ہی داخلے سے پہلے رائٹ سائی پہ علامہ ہلی کے قبر ہے لیفت سائی پہ مقدس اردبیلی کی کمروں میں علامہ ہلی کی قبر سے ملی ہوئی علامہ ہلی کے قبر سے ملا ہوئی ہے چھوٹا سا ہجرہ اس میں تین قبر ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں لیڈیز کو آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن صرف یہ جو چھوٹا ہجرہ آئے یہاں تک لیڈیز کو آنے دیتے ہیں اگرچہ اصول کے اعتبار سے یہاں بھی ان کو نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ اس پورشن میں ہے جو جنڈس کا لیکن صرف یہاں پہ اس میں تین قبر ہیں اور یہ جو عظیم تعلیم مرجع کا میں نے نام لیا یہ روز آنا مولا کی ذریعے کی سیارت کرتے ہیں یہ میں دو سو سال پہلے کی بات نہیں کر رہا میں مشکل سے چالیس سال پرانی بات کر رہا پہتالیس سال پرانی ماں تین قبر ہیں وہ تینوں قبروں پہ اچھوٹے سے گمرے میں ہمارے خیال میں شہد دس آدمی آ جائیں تو وہ بھر جائے لیڈیز بھی وہاں جا سکتی ہیں ہم تو اپنے قافلے کو لے جاتے ہیں یہ قبر تو ہے شیخ محمد حسین اسفحانی اکمپائنی کی نائنٹین فورٹیس کے بہت ہی عظیم ہمارے حوضہ علمیہ کے استاد بہت ہی عظیم آگاہ خوش جیسا عظیم مرجع انہی کا شاگرد ہے ایسا شاگرد جو ہمیشہ ان کی تعریف کرتا آگاہ روحانی جیسا عظیم مرجع انہی کا شاگرد سیونٹیز کے جتنے مراجع سب ان کے شاگرد تھے اور ایسے شاگرد جب مانتے تھے کہ ایسا استاد نجف میں بہت کم گزرا شیخ محمد حسین آج بھی ان کے جو تھیوریز یا نظریات ہیں وہ تمام مراجع اپنے ذرس میں بیان کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور اسی حجرے میں بوسری قبر ان عظیم مرجع کی جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں ان کے بیٹے کی ہے اور تیسری ایک قبر ہے آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر تین قبریں وہ تینہ پہ جاتے ہیں علا بلد چھوٹے سے ہوئے الحمد پڑھتے ہیں تین بار قلوب اللہ پڑھتے ہیں روزانہ کا ان کا طریقہ اب اس کے اندر دو قبریں تو بہت ہی سمجھ میں آ رہی ہیں شیخ محمد حسین علمی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کس کا نام لے لیے اور ایک وازی مرجع کے بیٹے جب آپ اس روم میں داخل ہوں گے نا تو بالکل آپ کی بیگ پر مرہوم آیت اللہ خوی کی قبر آتی ہے سہن کے آخر میں یہ میں صرف اس جو لوکیشن بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی آدمی اس کو مس کر رہا ہے تو اب مس نہ کریں تیسری قبر ہے آیت اللہ نصر اللہ اور بہت ہی زیادہ یہ اٹیش سے اس عظیم مرجع سے لیکن خالی دوستی کی وجہ سے نہیں جاتے ان کے کچھ واقعات بھی اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے میں نے صرف اس میں اتنا تعرف کر آیا کہ پتہ جلے جن کا واقعہ ہے وہ کتنے عظیم یہ حمدان کے ایک عالم عالم کیا مرجع ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک آدمی آیا حمدان میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ابھی کوئی پچاس سال سال پرانے سارے واقعات اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے فلن آدمی کو ایک بڑی رقم قرضے میں دی تھی اس نے واپس نہیں کی اور وہ مر گیا اب میں جا کے اس کے وارثوں سے مانتا ہوں وہ منع کرتے ہیں میرے پاس رسید ہے کہ یہ قرضہ میں نے دیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس نے آدمی نے قرضہ واپس کر دیا انہوں نے کہا کوئی ثبوت لیا کوئی گواہ یا کوئی رسید کچھ نہیں ہے لیکن دے بھی نہیں رہا اور میں گیا اس شہر کا جو چیر جسٹس ہے جو ابھی ہوگا اس وقت کا عبدالکریم لاوہ سانی نام ہے اس کے پاس کیس لیتا یہ رسید ہے میرے پاس ڈاکومنٹ کہ میں نے اس کو قرضہ دیا اور وہ منع کر رہے تو آپ اس نہیں کر رہے اب آپ اتنے بڑے عالم اس وقت تو حمدان کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں آپ ہی کے بعد وہ مان سکتا ہے تو مان سکتا ہے اور تو کسی کی نہیں ہے یہ دیکھیں ثبوت آہا ثبوت دیکھا بلکل پکا ثبوت گئے ان کے پاس احترام میں کھڑا ہو گیا اتنا سیم عالم آیا ہے ہمارے پاس وہ خود بھی عالم تھے کہا کہ یہ کیس ہے تم کیوں اس کا ڈیسائٹ نہیں کرتے ہو بلکل دو جمعہ دو چار کی طرح ہے قرضہ دیا گیا یہ رسید ہے سامنے والے کے پاس کوئی پروپ نہیں ہے وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دی کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں وہ جو بیوہ عورت ہے تو غریبی ہے اس وقت اور انتہائی نیک و دیدار ہے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرضہ واپس کر دیا گیا مجھے تو سو فیصد یقی کہا تو بھر اس کے پاس کوئی دساویز کوئی رسید کچھ ہو کہا وہ کہہ رہی ہے رسید تھی تو کھو گئی اب اس طرح تو معاملے نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ شرعی تو حکم یہی ہے کہ اس آدمی کے پاس رسید ہے کہ میں نے دیئے واپسی کی رسید نہیں وہ تو دینا پڑے گا یہ شرعی مسئلہ یہ کہا کہ کیونکہ میں جانتا ہوں یہ مومنہ اتنا مجھے یقین ہے اس کے اوپر اس کی دیداری اس کے تقویے اس کی پریزگاری دولت دنیا کے لئے جھوٹ تو نہیں بولے جب تک میں یہاں پہ ہوں میں تو اس کے خلاف کیس نہیں کروں گا جب میرا یہاں سے ٹرانسپر ہو جائے کوئی اور آ جائے وہ جانے آپ جانے یہ تو صاف سا جواب دے دیا اتنے بڑے عالم کو خیر واپس آگئے ہیں چند دن گزر وہی چیف جسٹس ان کے گھر آتا ہے عبدالکرمی لواسانی اور کہتا ہے چلیں میرے ساتھ جس آدمی کی آپ ہمایت میں آئے تھے اس کے گھر چلیں اس کے چہرے پر ہم دونوں ملکے تھوکیں اچھا اب یہ کلچپ ہے تھوکنے کا ملکہ بھی کام سا طریقہ ہے عراق میں بھی اور باقی کئی ملکوں میں تھوکیں کہا بھئی کیوں کہا وہ مومنہ وہ بیوہ رسید لے کے آ گئی پکی پکی رسید ہے آپ دیکھیں آپ تو خود ایک مشتہد وہ مرجے ہیں چیک کیجئے رسید صحیح ہے کہ نہیں کہا ہاں صحیح ہے کہ یہ رسید کہاں سے مل گئے تو چلیں اسی عورت سے پوجھ رہے تھے اور پھر اس کی کھچائی کریں گے کہ جس نے اتنا بڑا الزام لگا دی گئے اس کے پاس کہا کہ بھئی یہ رسید یا تو اتنا مسئلہ تھا یہ رسید ملی نہیں رہی تھا کہا کہ میں نے روز آنا میرے گھر پر وہ آدمی آتا ہے شور شرابہ کرتا ہے پورے مہلے میں میری توہین ہوتی ہے بدنامی ہوتی ہے لیکن میں کیا کروں میرے آتوں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات کہاں سے تو میں اس کو میں بہت پریشان جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جو آپ لوگ ایک عمل بتاتے ہیں میں نے وہ عمل کی کیا 135 یہ فاطمہ کے نام کی عدد ہے جیسے 786 بسم اللہ ہے 92 محمد ہے 110 علی ہے یہ فاطمہ 135 کہا کہ بس کوئی اگر 135 ٹائمز یا زہرہ کہہ لے خالی یا زہرہ کل کی مجلس کا اختتام بھی یا زہرہ کے معنوں پہ تھا آج یا زہرہ کی برکتوں پر صرف یہ کہہ دیں کوئی لمبی ٹوڑی دعا نہیں کوئی وسیلہ نہیں کوئی واسطہ نہیں وہ جو ایک دو رکعت نماز ہے جس کے بعد پانچ سو دس مرتبہ یا مولا کی یا فاطمت و عغیسی نہیں کچھ نہیں صرف یا زہرہ پھر دیکھیں اس کا مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا اگر وہ صحیح میں نے یہ عمل شروع کی روز کی توہین روز کی بدنامی روز وہ آ کے ہنگامہ کرنا شور و شرابہ پورے محلے میں شریف ایک عزتدار عورت بس جیسے ہی عمل شروع کیا تین دن بھی نہیں گزرے خواب میں میرا شوہر آیا شوہر کو میں نے دیکھا تو اس وقت تو عام حالات میں شوہر نظر آتا پتہ نہیں کیا کیا باتیں قبر کی برزخ کی پوچھتی اس وقت کہا شوہر سے کہ تم نے گلہ شروع کر دی کہ تم نے ہمیں کس پریشانی میں پھسا دیا کہ قرضہ دے دیا اس قرضہ واپسی کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہا گرچہ شرن اس حالت میں قرضہ واپس بھی لیکن اس کو اپنی موت کا خوف تھانا دے دیا اس نے کوئی ثبوت بھی نہیں کہہ نہیں ثبوت ہے میں نے اس سے رسید لی تھی تو کہا وہ رسید کہا کہا یہ رسید میں نے فلا کتاب کے اندر رکھی تھی تم لوگوں نے جو میرے بعد گھر کا سامان بیٹنا شروع کیا دیکھیں کتنے غربت تھی تو اب یہ کتاب تم نے بیچ دی جس میں یہ رسید تھی موت تو اچھانک آ جاتی تو بیوی نے کہا وہ کیا کروں میں کہا میں بتاتا ہوں دوسری دنیا سے اسی لیے آیا ہوں کہ شہزادی نے حکم دیا کہ جا کے تمہارا مسئلہ حل کرو یہ کتاب تم نے بیچی تم لوگوں نے بیچی تمہیں بھی نہیں پتا کہ کون خرید کے لے گیا اور فلا آدمی یہ اس کا ایڈرس ہے وہ اس محلے میں رہتا ابھی تک اس کے گھر میں یہ کتاب ہے اس کے گھر میں جاؤ اس کے گھر میں پوری ایک لائبریری ہے اب مثلا شیلف نمبر فور پہ جانا اتنی ساری کتابیں ہیں اس کے اندر یہ آٹھویں کتاب جیے اٹھانا اس کتاب کے اس پیج نمبر کو کھولنا وہاں پہ رسید ہوگی میری آنکھوں اور میں پھر صبح صبح رہ گئی اس کو پوری صورتحال بتائی اس نے بھی کہا کہ بھرحال کتاب تو میں نے خریدی اور اگر اس میں آپ کی امانت ہے تو آپ لے جائیے وہ رسید میرے کس کام کی تو وہی ہوا کہ اس کمرے میں لائبریری میں مثلا پندرہ شیلف ہے شیلف نمبر فور پہ مثلا پچاس کتاب ہے کتاب نمبر آٹھ کا وہ پیج کھولا وہاں پہ رسید رکھی وہ رسید ملی اگلی صبح میں نے جا کے آغا عبدالکریم رواسانی چیف جسٹیس کو دی ہے اور کیس کا فیصلہ ہوا ہے صرف یا زہرہ کہنے سے صرف یا زہرہ کوئی اور لمبی جوڑی اس کے ساتھ دعا نہیں کوئی لمبا جوڑا وسیلہ نہیں ہے وہ آغا مرتضہ کشمیری کے واقعے میں کہ صرف یا فاطمہ کہے کہ قفل پہ ہاتھ ڈالا قفل کھل گئے یا زہرہ کہا دوسری دنیا میں گئے ہوئے انسان کو حکم ملا کے واپس جاؤ تو فاطمہ کا نام لے کے زہرہ کا نام لے کے تمہیں میری بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا ہر نام کو سن کے دعا میں ڈیلے ہو سکتا فاطمہ کا نام سن کے ڈیلے نہیں ہو سکتا جانا ہے تو اور یہ مسئلہ ہم اور آپ اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس اپنا مسئلہ حل کرنے کے ہتیار ہیں استعمال کرنا نہیں جانتے جیسے مجھے اٹھا کر کسی فارمیسی پر بٹھا دیا جائے ایک سے ایک بہترین دوائے مجھے نہیں بتا کونسی بیماری کی کونسی دوائے میں نہیں استعمال کر پاؤں گا لیکن ایک وہاں کا سیلزمنٹ جس کے بعد ڈگری بھی نہیں ہے چار پان سال اس دکان میں کام کیا ہوگا وہ کھٹ سے بتا دے گا پیٹ میں دھرد ہے تو یہ بخار ہے تو یہ سر میں دھرد ہے تو یہ ہمارے پاس فاطمہ کی شکل زہرہ کی شکل خالی نام اتنے عظیم نام ہیں کائنات ان ناموں پہ چل رہی آج بھی آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہل ہو سکتا تو زہرہ کل آپ نے فضائل کی حوالے سے سنا آج آپ نے ایک اور حوالے سے سنا زمنی بات یہ ارز کر دوں کہ بعض علماء نے اس واقعے سے ہٹ کر یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو واقعے میں آیا کہ اتنی مرتبہ آپ چھہزا جی کا نام لے اور وہ نام بھی زہرہ والا یا زہرہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدد اگر 110 رکھیں تو زیادہ بہتر 135 یا 135 نہیں 110 ہر ایک کو معلوم ہے کہ 110 میرے مولا کے نام کا عدد بنتا ہے تو یہاں پہ علی اور فاطمہ کا ایک میچ ہو جائے گا نام زہرہ کا لے رہے ہیں لیکن اتنی مرتبہ جو میرے مولا کے نام کا عدد ہے یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یا زہرہ کو ملا رہے ہیں نادِ اللہ کو موسیقی